اسلام علیکم حالیہ مغربی سلسلے سے شمالی علاقوں میں زبردست بارش جالہ باری اور پہاڑوں پر اس سیزن کی پہلی اچھی بربارے ریکارڈ ہوئی اس طرح کے سلسلے شمالی علاقوں پر آنے والے دنوں میں بھی اثر انداز ہوتے رہیں گے اسی گڑی کا اگلا نیا سلسلہ چوبیس سے پچیس اکسوبر گدران مختصر دورانیہ کے لئے اثر انداز ہوگا جس سے مردان گوہر ڈیبٹ آباد سوابی ہزارہ کوہستان شانگلہ دیر بنیر چترال ملم جبا ناران کاغان تورخم پڑا چنار گرگت اسطور ہونزا چلاس سکردو زیرین اگل پروام راجوری مزفرہ بادلے لطاخ کارگل کے علاقے شامل ہیں علاقوں میں بادل بننے پارش یالہ باری اور پہاڑوں پر ہلکی برباری کا امکان چوبیس سے پچیس اکسوبر کے دوران رہے گا مری اسلام آباد پشاور جیلم سواد راولہ کوٹ کے علاقوں میں اس سلسلے سے بہت کمزور امکانات ہیں پھر بھی تیس سے چاریس فیزر امکانات ان علاقوں میں بھی موجود رہیں گے اس کے علاوہ لہور فیصل آباد سیوال جنگ ملتان ڈیرہ اسماعیل خان یوب زیارت تیرہ بکٹی سکھر حیدر آبار کراچی زمیت جنوبی پنجاب جنوبی خیبر پختون خاصند اور ابلوچستان کے اکثر علاقوں میں موسم خوشک اور خوشگوار رہے گا گنم ارچنے کی بیجائی کا وقت ہے تو محترم ممبر فرحال برانی علاقوں میں اگلے دو سے تین ہفتوں تک کسی ایسی بارش کا امکان نہیں جو کسانوں کے لئے فیدہ مند ہو لہٰذا کسان بھئی بیجائی اور آپ پاشی کے لئے مناسب انتظام فرمائیں فیلحال سموک کی شدت کمی اور زیادتی کے ساتھ آنے والے دینوں میں جاری رہے گی نومبر میں بقیدہ سردیوں کا آغاز ہونے دھوند کا آغاز ہونے اور تین سردی کے لئے اثر انداز ہونے کا امکان ہے اگر ہمارے کہنے سے بارش آ جاتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں لیکن ہمارے اندازے کے مطابق اگر شمال سیند جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں بارشیں دیکھنے کو ملیں تو نومبر کے آخری حاف میں ایک سلسلہ اثر انداز ہو سکتا ہے موسیقی